سترہ سال سے سوئے راجہ کی اچانک نین کھلی راجہ نے سوچا اب اپنے راجے کا بھرمن کیا جائے سترہ سال تک جس راجے کو اپنے خون پسینے سے سیچا ہے ذرا جا کر اس کی حالت دیکھی جائے اب تک تو دعوے کے انسار بیہار میں بہار آ گئی ہوگی ہر جگہ سوشاشن کا راج اسطحپت ہو گیا ہوگا جنتہ کے راج سے جنتہ خوب خوشحالی سے رہ رہی ہوگی راجہ نے پھر اپنے سنتریوں کو آدیش دیا کافلہ تیار کرو ہم سمادھان یاترہ پر نکلیں گے آخر ہم نے اپنا سترہ سال دیا ہے اس راجے کو خوشحال بنانے پر ذرا جا کر جنتہ کا آشروات لیا جائے پورا پرشاشنک محکمہ راجہ کے سواگت میں پلکے بچھائے انتظار کرنے لگا فوراں راجہ کے ٹھہرنے کی جگہوں کو چمکانا شروع کر دیا گیا گڑھے والی سڑکوں کو بنانے میں پورا ویبھاگ لگا دیا گیا کہیں نئی دیوارے کھڑی ہونے لگی نالے کی ویوستہ کی جانے لگی رنگائی پوتائی کا کام شروع ہو گیا لیکن یہ سب راجہ کے سواگت میں نہیں ہو رہا ہے آپ اس غلط فہمی میں مت رہیے گا راجہ نے تو اپنے سبھی سرکاری کرمچاریوں کو کھلی چھوٹنے رکھی تھی جتنا برستہ چار کرنا ہے کرو ہم ہیں سب ٹھیک کر دیں گے یہ سجاوٹ کا کام صرف اس بھی یہ ہو رہا ہے تاکہ راجہ کے سامنے کہیں اس ودحال تصویر پر سوال نہ کر دیا جائے اور جنتا راجہ کی سچائی نہ جان لے لیکن راجہ کے سارے کیلے کرائے پر حاجی پور میں ہی ایک مہیلہ نے پانی پھیڑ دیا مہیلہ نے راجہ کو گھیر لیا اس کے بعد وہ اپنی سمسیہ کے سمادھان کے لیے راجہ سے گوہر لگانے لگی اس وران راجہ کی سرکچہ میں تینات پولیس کرمیوں نے مہیلہ کو روکنے کی کوشش کی لیکن مہیلہ اپنی زد پر اڑی رہی مہیلہ کی پہچان اندو دیوی کے روپ میں کی گئی ہے جو لوگی پور پنچائیت کے راجخند گاؤں کی رہنے والی بتائی جا رہی ہے اندو دیوی نے راجہ کے سامنے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ وہ منرگا میں کام کرتی تھی اس کے پتی نہیں ہے اس کے باوجود منرگا کرمیوں نے اس کا بھکتان نہیں کیا ہے انہوں نے اپنی شکایت سیدھے راجہ کے سامنے رکھی اندو دیوی کی شکایت سننے کے بعد راجہ نے آشواشن دیا کہ ان کی سمسیا کا جلد سمادھان ہو جائے گا اس کے لیے وہ ڈی ایم سے بات کریں موسیقا موسیقا موسیقی 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 وہیں سیتا مڑھین ایک یوگک نے راجہ کے سوشاشن راج کی پول کھوڑ کر رکھ دی اور یوگک راجہ کے سامنے ہی آتمندہ کرنے کی کوشش کرنے لگا وہیں موجود پولیس کربیوں نے اسے حراست میں لے لیا دہی بیہار کے منگیر میں راجہ کے سواگت کے لیے رات کے اندھیرے میں بنائی گئی ساتھ صبح ہوتے ہی اکھڑ گئی جس کا ویڈیو اپ تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جو ہے رات میں کام کیا گیا ہے پاڑپور کھیما کے پاس دیکھئے کتنا خراب بنایا گیا ہے اس کو میں کہیں الکترہ کا نشان ہی نہیں ہے اور ہاپ انچی بھی الکترہ نہیں دیا گیا ہے بہرحال سترہ سال بعد نین سے جاگے راجہ نے جو بہار کا سپنا دیکھا تھا جب وہ اس کی حقیقت جاننے نکلا تو سب کچھ بھی پرت ہے ہر اور بدحالی ہے سوک نالا نلجل جیسی سرکاری یوجنائے بے پتری ہیں بہار کے معصوم بچے اچھے شکچہ کو ترس رہے ہیں غریب اچھے علاج کو ترس رہے ہیں یوہا بے روزگاری کی مار سے ترست ہے کسان بدحالی کی زندگی جی رہا ہے اب راج کا گرافہ آئی ہے ادھیکاری اور پدادھیکاری اپنے ایشو آرام میں لین ہیں ہر اور بھرستہ چار کا پہرا ہے جو جنتہ راجہ کو اپنا مسئلہ سمجھتی تھی وہ راجہ کے اتیچار سہسا کر اب ان سے سوال کرنے لگی ہے راجہ سوچ میں پڑ گیا راجہ نے سوچا ہم تو سمادھان یاترہ کے ذریعے اپنا بہار والا بہار دیکھنے نکلے تھے یہاں تو صرف بدحالی ہے ویسے آپ نے راجہ کی اس یاترہ کے نام پر غور نہیں کیا اس یاترہ کا نام ہی ہے سمادھان یاترہ مطلب راجہ صرف جملے بازی کر رہا تھا اسے پتا تھا ابھی راجے میں بہت ساری سمجھتے آئے ہیں اور اس لیے اس نے اس یاترہ کا نام سمادھان یاترہ رکھا لیکن راجہ کی یاترہ خود ہی راجہ کے نکمے پن کو چیخ چیخ تربیا کر رہی ہیں اب دیکھنا ہے راجہ اپنی اس یاترہ سے کیا سیکھ لیتا ہے اور کیا اس یاترہ کے بعد بہار کی تصویر بدلنے کی اور قدم اٹھایا جاتا ہے بیرو ریپورٹ شوتھاستم موسیقی